اللہ الرحمن الرحیم آج ہم تھرڈ چپٹر جو ہے وہ سٹارٹ کرنے جارہے ہیں تعلیم کی بنیادیں اور اس میں جو ہے جو انٹرڈکشن کا پہلے گا آتی ہوا ہے اس میں ہم دیکھیں گے کہ جو ہے تعلیم مفہوم ہے اس کو واضح کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ تعلیم جو ہے وہ ایک جامع لفظ ہے جامع لفظ کے مطلب ہوتا ہے کہ جس میں بہت زیادہ پہلو جو ہے نا وہ اکٹھے کر کے ہم نے اس کے اندر جو ہے نا سمو دیئے میں اور اگر ہم اس کے مفہوم کو دیکھیں تو مفہوم بہت وسیع جو ہے نا بن جاتا ہے تو اس تعلیم کے مفہوم کو اگر ہم تھوڑا سا ہی اس کو دیکھیں اس کی جو ہے نا مزید اس کی ڈسکرشن میں جانے سے پہلے تو پتہ چلے گا کہ تعلیم جو ہے وہ تعلیموں کو جو اس کی مطلبہ معلومات ہوتی ہیں وہ فرہم کرتی ہیں اور مہارتیں سکھاتی ہیں کہ کن مہارتوں کو حاصل کر کے وہ معاشرے میں ایک فال کے دار جو ہے وہ ادار کر سکتے ہیں اس کے علاوہ وہ ان کو بہت سے حقائق کے بارے میں بھی آگاہ کرتے ہیں جیسے ان کی تعلیم و تربیت کی جاتی ہے ان کو اپنے جیسے ہی معلومات میں ضافہ ہوتا ہے تجربات میں ضافہ ہوتا ہے تو وہ پھر اس قابل ہو جاتے ہیں کہ وہ اپنے ان معلومات کو جو ہے وہ اگلی نسل میں جو ہے وہ منتقل کر سکیں تو اگر ہم ہر قوم کے لحیاسے دیکھیں تو ہر قوم جو ہے ان کا اپنا ایک نظریہ حیات ہوتا ہے اور وہ پھر اس کے مطابق جو ہے اپنے معاشرے کی تشکیل کرتے ہیں اور اپنی تعلیمات جو ہے یا اپنی تعلیم کی جو بنیادیں ہیں وہ اپنی نئی نسل تک جو ہے وہ منتقل کرتے ہیں اب جو کسی بھی قوم کے جو طرز فکر ہے طرز عمل ہے اور اخلاقی اگتار و روایات ہیں ان کے مجموعے کو ہم نظریہ حیات جو ہے وہ کہتے ہیں تو اس کو آپ نے انڈرلائن کر لینا ہے ہاں پہ جو میں ہائلٹ کر رہی ہوں اسی طرح سے بک پہ بھی آپ نے انڈرلائن کر لینا ہے کیونکہ یہ جو ہے آپ کو ایک شورٹ کوشن بن جاتا ہے یہاں سے ٹھیک ہے اس کے بعد دیکھیں تو ہم جو ہے اس کی نیکس جو ٹائپس آ رہی ہیں یا بنیادیں آ رہی ہیں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ تعلیم کو جو ہے وہ چار بنیادوں میں جو ہے وہ تقسیم کیا گیا ہے جو اس میں نمبر ون ہے وہ ہے نظریاتی بنیادیں فلسفیانہ بنیادیں نفسیاتی بنیادیں سیماجی اور معاشی بنیادیں سب سے پہلے ہیں نظریاتی بنیادیں نظریاتی بنیادیں نظریہ کیا ہے خیال کیا ہے تصور کیا ہے زندگی کے بارے میں زندگی گزارنے کے بارے میں جیسے انسان کے دباغ میں یہ سوال اکثر آتا ہے کس کائنات کا خالق کون ہے اس میں انسان جو ہے اس کو کیا مقام ہے اس کو کیا مقصد ہے اس کی تخلیق ہونے کا کیا مقصد ہے زندگی اور موت کا کیا تصور ہے اور جو ہے اگر خالق اگر ہمارا کوئی ہے تو اس خالق کے ساتھ انسان کا کیا رشتہ ہے مختلف طرح سے اس طرح سے انسان کے ذہن میں سوالات آتے رہتے ہیں ان سوالات کے صحیح جوابات کی گوشتی میں جو ہے ہم نظر حیات جو ہے اس کو تعیون کرتے ہیں اور اسی بیس پہ ہم اس کو کیا بولیں گے نظریاتی بنیاد کا نام دیں گے اور جب ہم نظریہ حیات کا تعیون کر دیں گے اس سے اپساد موشہ جو ہے اس کے لیے اگر ہم اسلامی نظریہ حیات دیکھیں تو اسلامی نظریہ حیات جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو کائنات ہے یہ مادی ہے مادی کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ تھوست چیز سے بنی ہوئی ہے اور ایسی چیز جو ہمیں نظر بھی آ رہی ہے اور جو ہمیں فائدہ بھی دے رہی ہے جیسے جہاں پہ ہم رہتے ہیں زمین ہے پانی ہے ہوا ہے ان سب کو پھر ہم مادی کائنات کا ہی جو ہے وہ تصور کرتے ہیں اب یہ کائنات کیسے وجود میں آئے ہیں یہ ہم اگر ہم اسلامی نظریہ حیات سے دیکھیں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے وجود میں آئی ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ ہی نے انسان کو جاننے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت اور قوت جو ہے وہ عطا کی ہے انسان کے اندر نیکی اور بدی کی تمیز کرنے اور اپنی سوچ کو اپنے ارادے کو اور اپنے عمل کو آزادی جو ہے یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر چیزیں جو ہیں وہ پیدا کی ہیں اس کائنات میں تصور کے اختیارات جو ہیں وہ بخشنے کا مقصد بھی آزمائش ہے اور امتحان ہیں یعنی کہ ہمارا اس کا دنیا میں آنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں آزمائش اور امتحان سے گزارا جائے گا اور اللہ تعالیٰ کے ناپس کردہ جو ہیں حکمات ہیں ہم ان کو مانیں گے اور ان کے مرضی کے مطابق اپنے زندگی جو ہے وہ ڈھالیں گے اسلامی نظر احیات کو دین اور دنیا کے دو الہدہ الہدہ خانوں میں تقسیم نہیں کیا جا سکتا یہ امپورٹن پوائنٹ ہے کہ ہم دین اور دنیا کو الہدہ نہیں کر سکتے یہ کون سا نظر احیات ہمیں بتا رہا ہے یہ ہمیں اسلامی نظر احیات بتا رہا ہے ہمیں زندگی کو ایک بہدت کرا دے کہ پوری زندگی کو جو ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں بسر کرنے کا تقاضی جو ہے وہ ہماری نظر احیات کرتا ہے انسان جو ہے اس کے اگر ہم تخلیق دیکھیں یا اس کے اگر ہم دیکھیں کہ اس کو کس سانچے میں ڈھالا گیا ہے تو اس میں دو چیزیں ہیں ایک اس کا جسم ہے اور دوسری اس کی روح ہے اور اس کا اپس میں رشتہ جو ہے وہ لازم و ملزوم ہے اسلامی تصور سے مادیت اور روحانیت کی وحدت سے انسانی تشکیل انسانی شخصیت جو ہے وہ تشکیل پاتی ہے یعنی کہ مادیت میں کیا چیز آ جاتی ہے انسان کا جسم آ جاتا ہے اور روحانیت میں کیا جزا جاتی ہے اس کی روح آ جاتی ہے اور ان دونوں کی تشکیل سے ہی جو ہے وہ انسانیت جو ہے وہ انسانی دھانچہ جو ہے وہ تشکیل پا رہا ہے اچھا اگر ہم دیکھیں تو نظرِ حیات کی روح سے زمین میں اللہ تعالیٰ کے حکم اور قانون کا نفاظ اور انسانی زندگی کو اللہ تعالیٰ کے رضا کے قابل جو ہے وہ بنایا جاتا ہے اسلامی نظرِ حیات زندگی کے تمام شعبوں کی طرح تعلیم کے شعبے میں بھی دارہ کار میں شامل ہے یعنی کہ ہم نے ابھی تک تو یہ دیکھا کہ اسلامی نظرِ حیات ہے کیا اللہ تعالیٰ نے جو کائنات بنائی ہے اس کا جو ہے اگر ہم اسلامی پوائنٹ اپیوزے دیکھیں تو کیا ہے انسان جو ہے بیسک جس کو ہم بھیجا گیا ہے وہ ازمائش اور امتحان کے محرلے سے گزارنے کے لئے بھیجا گیا ہے اور پھر جو انسانی جسم ہے وہ روح ہے اس کے مرکت کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ ان کا پس میں جو رشتہ ہے وہ لازم و ملزوم ہے اور مادیت اور روحانیت پر مبنی ہے پھر اس کو ہم نے لنک کرنا ہے تعلیم کے ساتھ کہ نظرِ حیات جو ہے وہ جب ہمارے سامنے ہوگا تو پھر ہم جو ہے اپنی تعلیمی جو میدان ہوں گے یا تعلیمی جو ہماری نصاب ہوگا ہم اس کو اسی کے ساتھ اسی کے سامنے رکھ کے جو ہے پھر ہم اپنی جو موشری موشرتی اور اسلامی تقاضے ہیں ان کے مطابق ہم نظامِ تعلیم کو تشریل دے سکتے ہیں انسان کا مقصد تخلیق جو ہے وہ بیسکلی کیا ہے وہ اطاعتِ الٰہی ہے یعنی کہ ہمارا مین جو دنیا میں آنے کا مقصد ہے وہ ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنی ہے انسان اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی رہنمائی اور تربیت کا محتاج ہوتا ہے یہ ہدایت ہمیں کہاں سے حاصل ہوتی ہے یہ ہدایت جو ہے ہمیں دینے کیلئے اللہ نے انبیاء جو ہے انبیاء اللہ اسلام کو دنیا میں بھیجا اور آن سب سے امپورٹنٹ جو اب ہمارے لیے ہے وہ کیا ہے وہ ہماری آخر اسلامی کتاب قرآن مجید ہے اور سنتِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے جس پر عمل کر کے ہم اس دنیا میں اپنے آنے کا مقصد جو ہے وہ پورا کر سکتے ہیں انسان ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کے ہاں جواب دے ہے اور قیامت کے دن اس کی جواب دے ہی جو ہے وہ لازمی ہونی ہے یہ سارا ہمارے اسلامی نظریہ حیات کے اندر شامل ہے پھر ہم دیکھ لیتے ہیں اسلامی تعلیم کا تصور یہ تو نظریہ ہے یاد نہ کہ دنیا یا زندگی جو ہے اس کو کیوں انسان تخلیق کیا گیا ہے اس کا مقصد کیا ہے دنیا میں آنے کا اور اس کا جو ہے لنگ کرنا ہے آپ نے اطاعت الہی کے ساتھ پھر آجاتا ہے اسلامی تعلیم کا تصور اسلامی تعلیم جو ہے اس میں اگر ہم دیکھیں تو انسان ہم نے انسان کو تعلیم دینی کیوں ہے اس کا میسک مقصد یہ ہے کہ اس کی صیرت کی جو ہے وہ تعمیر اور تشکیل کی جائے صیرت کو یہ مطلب ہوتا ہے جو اس کا کردار ہے جو اس کے زندگی گزانے کے طور طریقے ہیں ان کی جو ہے نام تعمیر اور تشکیل کی جائے اور تاکہ وہ خلافت الہی کے منصر پر فائز ہو خلافت الہی ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں پھر خلافت الہی کہتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے دیئے وے فرائز ہیں ان کو بہت خوبی انجام دینے کے لیے جس عودے پر بھی فائز ہوگا اس کو ہم خلافت الہی کا نام دیں گے وہ اپنی ذمہ داریوں سے آگاہ ہو اور انہیں سر انجام دے سکے اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کر سکے اسلامی تصور تعلیم عام تعلیم سے اسی لحاظ سے مختلف ہے کہ عام تعلیم انسان کو معاشر کی اچھے شہری کی حاصل سے تیار کرتی ہے جبکہ اسلامی تعلیم اسے ایک مسلمان شہری کی حاصل سے تیار کرتی ہے یہ بیسک ڈیفرنس ہے یہاں سے بھی شورٹ کچھیں بن سکتا ہے کہ اسلامی تعلیم اور عام تعلیم میں کیا فرق ہے تو اسلامی تعلیم جو ہے وہ انسان کو یا ایک مسلمان شہری جو ہے اس کی حاصل سے تیار کرتی ہے اور عام تعلیم جو ہے وہ انسان کو صرف معاشرے کا ایک شہری جو ہے وہ اس کے لیے کی حیثیت سے اس کو تیار کرتی ہے اسلامی تعلیم انسان کے بنیادی تصورات اور اعتقادات کو اسلامی حکمات کی روشنی میں درست کرتی ہے سیرت و کردار جو ہے وہ ادا کرتی ہے اسلامی نکتہ نظر سے اس کو سمارتی ہے اس کا تسکہ نصف کرتی ہے اور خلیفت اللہ کی حیثیت سے اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرمہ بداری میں بحیثیت مسلمان بسر کرنے کے قابل بناتی ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کر سکے اسلامی تعلیم جو ہے اس کو اگر ہم انسان کو کیا بناتی ہے خدا شناس بناتی ہے خود شناس بناتی ہے اور کائنات شناس بناتی ہے اس کا کیا مطلب ہے کہ اسلامی تعلیمات سے ہی ہم اللہ تعالیٰ کو پہچان سکتے ہیں اپنے آپ کو پہچان سکتے ہیں اور اس کائنات کے بارے میں جو ہے نا وہ آگاہی حاصل کر سکتے ہیں مارکتِ الٰہی کا مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات اس کے صفات اور اس کے کام کو جانا اور پہچانا جائے یہی اسلامی تعلیم کی بہت اہم بنیاد ہے اس طرح انسان کے ذہن میں اللہ تعالیٰ کی بندگی کا تصویر جو ہے وہ بیٹ جاتا ہے اور کائنات کے حقائق کو سمجھ کر اس کائنات میں وہ پھر اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق حکمرانی کی صلاحیت پیدا کرے اور اسلامی تعلیم کا مرکز جو ہے وہ حاصل کرے اسلامی تعلیم کا مرکز جو ہے وہ مارکتِ الٰہی اطاعتِ الٰہی اور رضاِ الٰہی کا حصول ہے یہ آپ کا جو ہے امپورٹنٹ شورٹ کوشن بھی بن سکتا ہے اسلامی تعلیم کا بیسک جو ہے نا وہ مقصد یا وہ کیا ہے اسلامی تعلیم ہدایتِ الٰہی کی روشتی میں اللہ کی انسان کی روحانی ذہنی جذباتی جسمانی معوشی اور معوشیتی صلاحیوں کو جلا بخش اور اسی شخصیت کی جامعی اور متوازن اشنمہ کرتی ہے تو یہاں سے بھی ایڈشنل شورٹ کوشن بن سکتا ہے شورٹ کوشن بعد بھی ہم ڈسکس کریں گے آپ نے ابھی تک اس چپٹر کو جتنا بھی پڑھائی ہے اس کو اچھے طریقے سے گو تھو کرنا ہے یعنی پڑھ لینا ہے اور جو پوائنٹ کلیئر نہیں ہو رہا وہ پھر آپ نے مجھ سے پوچھنا ہے اوکی اللہ حافظ